ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈیویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان امداد حسین شہزاد لنڈن سے اپنے وی لاغ لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں لنڈن کی فضائیں جو ہیں وہ دن بہ دن موسم سرما کی لپیٹ میں آتی جا رہی ہیں اور یہاں پر سردی بڑھتی جا رہی ہے لیکن کبھی کبھی ایک ایسی خبر بھی سامنے آ جاتی ہے جو محول کو گرما دیتی ہے اور وہ بڑی خبر ہوتی ہے لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی خبر لنڈن میں پاکستانی چینلز کے بڑے بڑے صحافی جو ہر بات پر لمحہ بلہمہ ٹویٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پھنے ہاں صحافی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بلکل یہ سمجھتی نہیں ہے کہ ان کا صحافت سے کوئی تعلق ہے انہوں نے بھی اس خبر پر کوئی ٹویٹ نہیں کیا کوئی خبر نہیں دی جیو اور جینے دو ہر خبر کے ساتھ جیو اور ہر خبر پر نظر سب سے پہلے سب سے آگے سب سے بہتر سب سے اچھا کسی نے بھی اس خبر کو اپنی سٹوریز کا حصہ نہیں بنایا بتاؤں گا کیوں نہیں بنایا خبر سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم گھنٹی کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اہم خبریں جو پاکستان کے بڑے ٹی وی چینلز نظر انداز کر دیتے ہیں اپنے مقصود مقاصد کے لیے ان کو آپ تک بروقت پہنچایا جا سکے تو ناظرین یہ خبر جو آپ ہمارے ٹی وی وی لاغ میں سننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جمعہ کو لنڈن میں لنڈن ہائی کوٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا اور یہ فیصلہ اہم طور پر کوئی عمومی فیصلہ نہیں سمجھا جاتا یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا لیکن اس مرتبہ یہ شخصیت کے ساتھ ہوا اس کا تعلق پاکستان سے ہے یہاں میں اسی خبر کی بات کر رہا ہوں جو بہریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور ان کے بیٹے کا ویزا ریووک کر لیا گیا ہے یعنی واپس لے لیا گیا ہے یہ ویزا اثر میں واپس تو پہلے ہی لے لیا گیا تھا لیکن اس حصے میں انہوں نے لنڈن کے ہائی کوٹ میں ایک اپیل دائر کا رکھی تھی جس کو لنڈن ہائی کوٹ نے مصرد کر دیا اور ان کے ویزے کو کینسل کر دیا ہے جو ان کا دس سال کا ویزا تھا ملک ریاض جو بہریہ ٹاؤن کے مالک ہیں پاکستان کے بڑے پراپٹی ٹائکون ہیں اور ان کے بیٹے کا اور ان کی فیملی کا ویزا کینسل کر دیا گیا ہے یہ ایک بڑے خبر ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کے کسی ٹی وی چینلز نے اس کو اپنی ہیل لائنز کا جو حصہ نہیں بنایا اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ملک ریاض جو ہے وہ میڈیا منیجمنٹ کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں ملک ریاض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دو سپوٹ نہیں بلکہ پورے کا پورا بلٹن خرید لیتے ہیں اور جو اشتہارات کا ٹائم پرائم ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے بوریوں کے موں کھول دیا جاتے ہیں بوریوں کے موں کیسے کھولے جاتے ہیں یہ ساری باتیں آج میں آپ کو بتاؤں گا ملک ریاض کون ہے کیا کرتا ہے کیا اس کا ماضی تھا اس کے بارے میں پورے پروگراموں کی ایک جو یعنی پروگرام کی سیریل جو ہے وہ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا لیکن یہاں یہ بات کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ آخر کس بنا پر دیا گیا اور کونسی پروپٹیز کے بنا پر ملک ریاض کو کرپٹ قرار دیا گیا آپ یہ سن کر یقیناً حیرہ زدہ ہو جائیں گی کہ لنڈن کی ہائی کورٹ نے جس بنا پر اس فیصلے کو دیا وہ سندھ کی پروپٹیز ہیں حکومت سندھ کی پروپٹیز کی بنا پر لنڈن کی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ملک ریاض نے چونکہ سرکاری زمینوں پر کرپشن کے ذریعے نجائز قبضہ کیا اور ان کو اپنی سوسائٹیز کا حصہ بنایا لہٰذا وہ ایک کرپٹ آدمی ہیں اور برطانوی حکومت اور برطانوی عدالتیں کسی کرپٹ آدمی کو برطانیہ کے اندر رہنے کی حتیٰ کہ ویزٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتی اگر وہ سیرو تفری بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کرپٹ شخص کو یہاں سیرو تفری کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی اس منا پر لنڈن کی آئی کورٹ نے یہ ویزا کینسل کر دیا ریوک کر دیا اب دیکھیں کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے میں نمی آرٹیکل فران آرٹیکل فران کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا اس بحث میں نہیں جانا چاہتا آپ خود یہ فیصلہ دیکھ بھی سکتے پڑھ بھی سکتے انٹرنیٹ پر موجود ہے لیکن میں تو وہ بات کروں گا کہ جو پاکستان سے متعلق ہے اور جو پاکستان سے جو لوگ لوگ جو لوٹ مار کر کے پیسہ برطانیہ میں داتے اس سے متعلق ہے سندھ حکومت کی وہ پراپٹی جو ملک ریاض نے نجائش طریقے سے اپنی سکیموں کا حصہ بنا رکھی ہے اس کی بنیاد پر لنڈن ہائی کول نے اس کو کرپٹ کرا دیا لیکن سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے ایک سابق وزیر اللہ سندھ کے بارے میں جو بھنگ پی کر سوئے رہتے تھے تو اب تو یوں لگتا ہے پوری کی پوری حکومت بھنگ پی کر سوئی ہوئی ہے جن کو یہی نہیں پتا چلا کہ ان کی اراضیوں پر قبضہ ہو گیا اور یہ بعض لنڈن ہائی کورٹ والوں کو پتا چل گی ان ججز کو پتا چل گی جو کہ عوام کے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں حیرت کی بات ہے ان کی ناک کے طرح یہ سب کچھ ہوا نہیں حیرت نہیں بلکہ چالاکی کی بات ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بڑے بڑے محل بنا کر ملک ریاض اور حکومتوں کے سربراہان کو توفہ میں دے دیا کرتے ہیں وہ خود ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے جیو کے ہی ایک صحافی سنیم صحافی کے پروگرام میں جن کے بارے میں بھی کئی قسم کے شک و شبات پائے جاتے ہیں کہہ رہے تھے کہ میں تو فائلز کو پئیے لگا دیتا ہوں اور وہ فائلز آخر کار میری کامیابی کی زامن بن جاتی ہیں لیکن کیونکہ لنڈن میں تو وہ پئیے نہیں لگا سکے اور لنڈن میں کوئی پر بھی نہیں لگا سکے لہذا لنڈن ہائی کورٹ نے ان کو کرپٹ قرار دے کر یہ بڑی ہی بیزتی کی بات ہے ایک شخص کو کرپٹ قرار دے کر اس کا ویزا واپس لے دیا دیا یعنی وہ اجازت کہ جس کو یہاں آ کر سہر و تفریق کروڑوں پتی اربوں پتی آدمی ہے اور وہ جو پروپٹیز جن کے بنا پر ان کو کرپٹ قرار دیا گیا ہے وہ ایک سو دو سو چار سو پانچ سو کروڑ کی نہیں ہے بلکہ ستائیس بلین روپیز ستائیس بلین آپ اندازہ کریں کہ ستائیس بلین کی جو ہیں اربوں کی پروپٹیز ہیں جس کے سسنے میں لنڈن آئی کورٹ نے ملک ریاض اور اس کے بیٹے کو کرپٹ قرار دیا ہے اب اصل میں معاملہ تو یہ ہے آپ نے سب نے یہ سن لیا کہ ملک ریاض کا ویزا واپس ہو گیا بڑی خبر بن گئی کوئی بھی چودہ انکرز جو بڑے مشہور ہیں اور جن میں ایک میر سیالکوٹی حامد میر بھی موجود ہے جس نے ابھی واشنگٹن ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا ہے کولم رکھا ہے جس میں اور اس میں کہا کہ ایک بڑی آڈیو یا ویڈیو آنے والی ہے جو سب کو ہلاکہ رکھ دے گی یہ تو اس نے خبر بریک کر دی اپنے کولم میں لیکن ملک ریاض کے بارے میں کچھ نہیں کہا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض نے ان کو بھی پئیے لگا رکھے ہیں اور ان پئیوں پر سکیٹنگ کرتے ہوئے وہ ایسی خبروں کو عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ملک ریاض کی بیریہ ٹون کے اندر متاثرین نے احتجاج کیا تھا اور اس کو بھی پولیس کی مدد سے بیریہ ٹون کے اندر پولیس نے گس کر مظاہرین پر تشدد کیا تھا یہ ساری کہانیاں یہ کون اور کس بنا پر کرتا ہے یہ سب پیسے کے بلبوتے پر ہوتی ہیں اور یہ تو بات سب کو پتا ہے کہ شروع میں ہی جب ملک ریاض نے اپنی سکیم کا نام بیریہ ٹون رکھا تھا تو لوگوں کو بے فکو بنانے کے لیے بیریہ کا نام استعمال کیا جبکہ وہ یہ قانونی طور پر کسی بھی سرکاری بڑے ادارے کا نام اپنی ہاؤزنگ سوسائیڈی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے لیکن وہاں بھی کیا جو کرشما ہے کیا جو چمک ہے وہ کام آئی اور اس وقت کے نیول ہیڈ جو ہیں وہ چونکہ پہلے ہی بہت مشہور آدمی ہیں اسی معاملے میں وہ کس چمک کے نتیجے میں انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ ملک ریاض بیریہ ٹون کا نام استعمال کر سکیں ناظرین ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے لہٰذا ملک ریاض کی کہانی آپ کو بتا دی کہ ان کا ویزا رویوک ہو گیا ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن اتنا بڑا بدنامی کا باعث بننے کے باوجود پاکستان کے کوئی صحافی وہ آباسی مری والا اور کوئی بھی جو آڈیو شاڈیو اور انویسٹیکیٹیو جنرلسٹ وہ جو صاحب کا اے ایس ای ہے اس کا انٹینیجنس آئی بی کا وہ نورانی یہ کسی کو نورانی کو اور کسی اندھیرے کو کسی روشنی کو اس بات کا خیال نہیں آیا کہ یہ بھی ایک بڑی خبر ہے کیونکہ یہ سب یہ سب کے سب مقاومہ اور لندن کے لوگ بھی لندن کے جنرلسٹ جو اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے صحافی سمجھتے ہیں ایک ان میں سے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں مارگج رپورٹر ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ ٹنڈیں کرنے کے ماہر ہیں انہوں نے بھی اس خبر کو بریک نہیں کیا البتہ وہ اس مہم میں ضرور لگے ہوئے ہیں کہ کون صحافی ہے کس کو کس فنکشن میں بلایا جانا چاہیے اور کس کو کہا نہیں بلایا جانا چاہیے یہ وہ لوگوں کو ڈکٹیٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی حکومت اس لیے بھی خاموش ہے اور ملک ریاض کے مسئلے کو اس لیے بھی دبایا جا رہا ہے کہ اس میں جے آئی ٹی اور ایک سن نوے میڈین پاؤنڈز کی پاکستان سے برطانیہ منتقلی کی بات بھی کی گئی ہے لندن ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں پاکستان سے ایک سن نوے میڈین پاؤنڈز سے زائد رقم کی برطانیہ منتقلی کے بارے میں اور جے آئی ٹی کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے تو یہاں یہ بھی بات قابل غور ہے کہ کیا پاکستان کا میڈیا اس لیے ملک ریاض کے معاملے میں خاموش ہے کہ وہ اس معاملے کو ہوا دے کر پاکستان کے مزید معاملات کو سامنے نہیں لانا چاہتا اور یہاں یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لندن ہائی کورٹ نے تو ایکشن لے لیا کیا پاکستان کی حکومت سوئی ہوئی ہے کیا ریاست کے لٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے کہ پاکستان کے کرپٹ افراد چار ہفتے کی چھٹی پر برطانیہ چلے آتے ہیں اور اپنے علاج کے بہانے اپنے قیام کو یہاں مستقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا پاکستان کی حکومت ان کو سزائیں نہیں دے سکتی اور ملک ریاض جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اگر برطانیہ کی ہائی کورٹ نے ان کو ملزم قرار دیا کرپٹ قرار دیا ہے تو کیا پاکستان کی حکومت جو ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتی اور وہ پیسہ جو ملک ریاض نے پاکستان کے خزانے میں جمع کرانے کا سپریم کورٹ میں وعدہ کیا تھا اس کا کیا بنا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے جو موجود ہے اور موجود رہے گا اور پروگرام آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سارے فیصلے سے ایک اور بڑے خاندان پر بجنیاں کیسے گری ہیں یہ فیصلہ آتے ہی میاں بیمار شریف عرف نواز شریف غدار شریف وغیرہ وغیرہ وہ اتنے افسٹ ہو گئے ہیں وہ اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کا ویزا بھی ریجیکٹ ہو جائے گا اور یہ خبر میں آپ کو پہلے سے دے چکا ہوں کہ ویزا ریجیکٹ ہونے کے یا تو قریب قریب ہے اور یہاں بس پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بس آخر میٹے سے خبر آئی تو وہ خبر آنے والی ہے ان کے بیٹوں کو بھی اب یہ پریشانی لاحق ہوگی ہے اور انہوں نے میری اطلاع کے مطابق قانونی مہارین سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ بھی اس بات پہ پریشان ہے کہ حکومت برطانیہ نے اب تو نیشنیلٹی ریوک کرنے کا بھی قانون جو ہے وہ پیش کر دیا ہے اور اگر یہ کرفشن کے پہاڑ شہنشاہ کرفشن شہنشاہ معظم میاں بیمار شریف یہاں پر موجود رہے اور جو لوگ ہیں وہ اسی طرح ان کی کرفشن کی کہانیاں سامنے لاتے رہے تو یقیناً وہ دن بالکل دور نہیں جب حسن حسین نواز کی نیشنیلٹیہ ریوک ہوں گی اور نواز شریف کا اور ان کے اردگرد کھڑے ہوئے جیلی جو قطر سے ویزے لگوا کے لاتے ہیں ان کے ویزے بھی ریوک ہوں گے اب جو ہے وہ سب پکڑے جائیں گے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں سارے پھڑے جانگے اور کوئی بھی نہیں بچے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو بڑی بڑی کہانیاں سنائیں گے ملک ریاض کے بارے میں بھی نواز شریف کے بارے میں بھی حسن اور حسین نواز شریف کے بارے میں بھی کیونکہ یہ جو ڈیل تھی جس کے اندر یہ کیس چلا تھا یہ حسن نواز نے ملک ریاض کے ساتھ کی تھی اور یہ فورٹی فائیو میلین پاؤنٹس کی ڈیل تھی جو کہ بالاخر فورٹی ٹو پائنٹ ففٹی یعنی سارے 42 میلین پاؤنٹ پر ختم ہوئی تھی جس میں ملک ریاض نے اصل کہانی یہ تھی کہ اپنے اکاؤنٹس میں پیسے جو ہیں وہ دبائی سے لنڈن منتقل کیے تھے جن کی وہ منی ٹریڈ نہیں دے سکا لیکن یہاں میں لنڈن کی عدالتوں سے یہ بھی جو ہے وہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ ایک ملک ریاض تو اپنی منی ٹریڈ نہ دے سکا اور آپ نے اس کا ویزا ریوک کر دیا لیکن شہنشاہ کرپشن ایون فیڈز فریڈ کے اندر آتے ہیں جاتے ہیں نہ اپنی ملکیت بتاتے ہیں نہ اس کی منی ٹریل کے بارے میں بتاتے ہیں ان کے بارے میں لنڈن کی عدالتوں کا کیا خیال ہے کیا یہ بھی پکڑ میں آ سکیں گے یا ان کو پھر اسی طرح دندنانے کی اور برطانیہ کے قانون کا مزاک اڑانے کی اجازت دی جاتی رہے گی اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ملک ریاض کے ماضی کے بارے میں کہاں پکڑے گے کون سے سکوٹر پہ سفر کیا کرتے تھے کہاں کہاں یہ جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا تحائف دیا کرتے تھے لاہور کے لارڈز ہوتل کے بار کیسے پکڑے گے وہ داستان بھی آپ کے سامنے لاؤں گا جو یہ وہ داستانیں ہیں جو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اور لنڈن کے بڑے صحافی بھی آپ کے سامنے نہیں لائیں گے کیونکہ یہ سب کے سب سب کے سب مارگیج رپورٹر ہیں کہیں پروٹر ہیں کہیں مارگیج ہے کوئی نہ کوئی مفادات ان کا جو ہے ان باتوں سے جڑا ہوا ہے یہ سابر شدہ باتیں ہیں یہ سابر شدہ باتیں ہیں کہ ان کے مفادات جو ہیں اگر یہ کبھی بھی ہمارے سامنے یہ حقیقت لے آئیں کہ کسی نے کوئی مارگیج نہیں لیا ہوا شریف فیملی کے ذریعے سے تو ہم اس کے لیے بھی آپ کے سامنے ذمہ دار ہیں لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق یہ اپنے مارگیج کی قسطیں بھی جو ہیں وہ حسن اور حسین نواز کے یہاں عساق دار کے بیٹے کے ایک اور سے دا کرتے ہیں لہٰذا یہ اس قسم کی اور یہاں کے صحافیوں کے بارے میں یہ بھی بتا دوں لنڈن کے صحافیوں نے اس لیے خبر نہیں دی کہ لنڈن کے بعض صحافیوں کے ساتھ ملک ریاض نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ کو پراؤڈ دیے جائیں گے اور یہ وعدہ وہ لنڈن میں ایک تقریب میں کر کے گئے تھے اور ابھی بھی چوری چھپے کچھ صحافی عددار تنظیمیں جو ہیں وہ اس قسم کی مہم چلائے رکھتی ہیں پاکستان سے ملک ریاض کا کوئی اہم دوست آ جائے تو اس کو روکیشٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پراؤڈوں کا معاملہ ہل کروا دیں تو وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ شاید ملک ریاض کی نوازشات کی بارش ان پر ہو اور وہ بھی اس بیتی گنگا میں ہاتھ دولیں لہذا انہوں نے بھی کوئی خبر نہیں دی لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ملک ریاض کی زندگی کے بارے میں ایسے ایسے انکشاف کریں گے ایسے ایسے حیرت انگیز حقائق آپ کے سامنے لائیں گے کراچی والا جو معاملہ ہے بہریہ ٹون کا وہ آپ کے سامنے لائیں گے اور اوبرسیز پاکستانیوں کی کہاں کہاں ملک ریاض کی جو فائلیں ہیں پھسی ہوئی ہیں پلاتوں کے نمبر الارٹ کرنے اچھے بلوگ دینے کے کیا پیسے مانگے جاتے ہیں سارے حقائق آپ کے سامنے لائیں گے اور آپ سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ جو لوگ میرا یہ پروگرام سن رہے ہیں لنڈن یو ایسے جہاں جہاں بھی ایسے پاکستانی ہیں ملک ریاض کے ڈسے ہوئے ہیں اور ٹی وی کا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے ثبوت کے ساتھ ہمیں اطلاع دیں ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور ان چوروں ڈکیتوں ڈاکوں جن کی گردن لنڈن ہائی کول نے پکڑ لی ہے اس گردن کو مزید مضبوطی سے دبوچنے کے لیے آپ سب کی آواز بنیں گے اپنے پروگرام کا احترام کرتا ہوں پاکستان زندہ بار